ہیدر آبادیوں کی محبت، مروت، مہمان نوازی، دریادلی، ہمدردی، دردمندی انسانیت اور انسانیت نوازی کے بہت چرچے سنے تھے لیکن دہلی فسادات میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جن لوگوں نے دست تعاون روانہ کیا ان میں ہیدر آبادیوں کی اکثریت تھی اس زمن میں ہیدر آباد سے شائع ہونے والے اردو اغبار، روزنامہ سیاست کے ملت فنڈ اور فیض عام ٹرس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جن کے توصیت سے ہیدر آباد کے نیک دل عوام نے متاثرین فسادات کی بھرپور مدد کی جس کے لئے ہم ہیدر آبادیوں کو سلام کرتے ہیں اور ایڈیٹر سیاست جناب زہد علی خان کے ساتھ فیض عام ٹرس کے سیکریٹری افتقار حسین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار اباس علی نے کیا اپنی درد بھڑی داستان سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرا نام اباس علی ہے اور ہم بی چار بھگراتی ویہار نالا روڈ دہلی میں رہتے ہیں پچیس فیبروری کو فسادات کے دوران میں اور میری بیٹی گھر میں فس گئے اس وقت اشرار خریب کے مکانات دکانات وغیرہ کو نظریاتش کر رہے تھے ہم نے فوری اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کر خفل لگا دیا لیکن اشرار جو ہیلمیٹس پہنے ہوئے تھے میرے گھر کے دروازے کو توڑنے اور پھر جلانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیٹی اس خطرناک صورتحال سے خوف میں مبتلا ہو گئے لیکن پڑوسیوں نے ہماری جان بچائی اور کسی نہ کسی طرح ہم پڑوسیوں کی چھت پر پہنچ گئے ایک طرف تو باپ بیٹی بچ گئے لیکن فسادیوں نے گھر کو آگ لگا دی سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا انہوں نے بتایا کہ جس میں میرا ای رکشہ اور موٹر بائیک بھی شامل تھی وہ ای رکشہ میرا بیٹا چلایا کرتا تھا جس سے روزانہ کچھ آمدنی ہوا کرتی تھی بہرحال سیاست ملت فنڈ اور فیضیام ٹرس کی مدد سے ان کی جانب سے دی گئی رقم سے انہوں نے ایک نیا ای رکشہ خرید لیا اور لاکڈان کے دوران غزائی اشیاء اور آشن خریدنے کے لیے بھی یہ رقم کام آئی انہوں نے بتایا کہ آج حال یہ ہے کہ دن بدین ہماری زندگی کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جس کے لیے ہم سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بچا لاتے ہیں اور پھر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان ان کے ملت فنڈ اور جناب افتخار حسین اور فیضیام ٹرس کے ساتھ حیدر آبادی عوام کا شکریہ آجا کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ ہر کسی کو فسادات اور انسانیت کے دشمنوں سے محفظ رکھیں اس سلسلے میں ہماری ابباس علی کے فرزن آصف سے بات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ یہ رقشے کے ذریعے ان کے بھائی کو روزانہ تین سو تا چار سو روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے جبکہ وہ خود خان کی ملازمت کرتے ہیں دوسرا بھائی طالب علم ہے ابباس علی کے فرزن کا ویڈیو بھی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو ریپرٹ سیاست ڈاٹ کام ویڈیو روزان اور سیاست ڈیو وجو ak سیاست ڈے آپ میں ہماری مدل کری ہے اور اس وحود رژا اور ہرم انسانی ویڈیو رژ لیا ج بہی رژ لیا جو جنگا ہے جوسرے ویڈیو رکھ شکریہ کرنے ہونا سا ساتھ لکھنٹا وزو بات کرنے